یہاں پر ٹوکری رکھیتی ہے ہم لے کے جا رہے ہیں حساب اور میں یہ دیکھیں یہ سب جو امرود لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایک ہی پودے پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ امرود ہیں یہ سب امرود ہیں یہ کافی پکے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ آتے ہیں ٹوکری میں توڑ کے یہاں پر رکھ دیتے ہیں مسالہ ان کا ہے بھی یہ ہے ماننا پڑے گا تو سالہ میں نے ڈبا پلٹ دیا اسلام علیکم تیسی مہتر ملکم بیک ٹو نیو ویلوک ابھی جانا زہر کا ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں امرود خانے ہمارے گاؤں کے ساتھ تکلیباً پانچ چھے کلومیٹر کی فاصلے پر ایک بہت بڑا باغ ہے امرود کا سردار آشی خان گوپانگ کا ہے ہمارا ایمینی ہے ان کا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں وہیں پہ امرود خانے تو ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مجیب بھی ہے میرے مجیب کہاں جا رہے ہیں ہمارے جو ایمینی ہے سردار آشی خان گوپانگ اس کے امرود ہے نا ادھر ہمارے گاؤں اس کے قریب ہے تکلیب چار پانچ کلومیٹر کا سانسلہ ہے ربو میں ماشاء رہا اس کا بڑا امرود ہے ہمارا مارکن میں خرید دنے سو روپے کلو ہوتے ہیں ادھر تو سایٹھ روپے ستر بے مرزی سے کھاؤ بڑا امرود ہے جاؤ اوپر چاند جاؤ ادھر جا رہے ہیں ہمارے ساتھ حسام بھی جا رہے ہیں آزم بھی جا رہے ہیں میں بھی جا رہے ہیں موزم بھی جا رہے ہیں ہمارا موڈ بنے امرود کھانے کا تو ہم چل کے ابھی تازہ فریش امرود کھائیں گے جب جنام باہر نکل چکے ہیں تو دوسری بائی گو رہی ہیں ہماری تو حسام اور آزم سردہ راشی خان کے باغ میں تو ہمیں آج چکے ہیں سردہ راشی خان کے باغ میں یہاں پہ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کاف زیادہ امرود رکھے ہیں یہ سامنے باغ ہے یہاں سے توڑ کے تو یہ دیکھیں یہ سب جنا امرود لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایک ہی پودے پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ امرود ہیں یہ دیکھیں جو پکے امرود ہیں ان لوگ نے توڑ کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کافی بڑا باغ ہے پانچ مربوں سے میرے ساپ سے زیادہ بڑا ہے یہ باغ یہ امرود پکا ہوا ہے یہ دیکھو تو یہاں پہ کھا بھی سکتے ہیں اتنا پودی یہاں پہ نہیں ہے ان کا ذائقہ بھی کافی اچھا ہے اور یہ میٹھے ہیں یہ کچھے امرود ہیں یہ بھی پکیں گے ان کو ہفتہ لگ سکتے ہیں دس دن لگ سکتے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ بھی یہ درخت بھی کافی بڑے ہیں میں آپ لوگوں کو کوئی اچھا دکھاتا ہوں ان درخت جس پہ کافی بڑے بڑے امرود ہیں یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی مرضی سے باغ کے اندر آؤ امرود توڑو ٹھیک ہے پھر جاؤ جو ترازو وہاں پہ لگا ہوا ہے وہاں پہ ایک بوڑا نکل بھی بیٹھا ہوا ہے تو ان کے پاس لے کے جاؤ ترازو پہ کتنا کلو ہیں وہ پھر تول کر دے گا تلوا کے پھر آپ کھا سکتے ہو وہاں پہ یہا یہاں پہ مسالہ بھی ہے کافی چچ پڑا مسالہ ہے مجھے امرود سے زیادہ مسالہ اچھا لگتا ہے ان کا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سب امرود ہیں یہ کافی پکے ہوئے ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ کتنا بڑا امرود ہے یہ بالکل پکا ہوا امرود ہے ماشاءاللہ یہ آتے ہیں ٹوکری میں توڑ کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں تو یہاں سے پھر اٹھا کے جاتے ہیں وہاں پہ رکھ دیتے ہیں وہ آتا ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتا ہے اگر وہاں پہ جو توڑ کے رکھے ہوتے ہیں امرود اگر وہ لینا چاہے تو اس کی اپنی مرضی ہے تو آگے کی طرف چلتے ہیں یہ حد سے زیادہ بڑا بھاگ ہے میں آپ کو کمپلیٹ نہیں دکھا پاؤں گا آپ سب کو بندہ تھگی جاتا ہے لیکن یہ بھاگ ختم نہیں ہوتا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج اتنا پانی نہیں ہے کسی کسی جگہ پہ پانی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پانی نہیں ہے تو حسام بھی آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں حسام کیسا لگا؟ بہت مزا رہا ہے اپنی مرضی سے توڑ کے کھائیں کوئی وہ نہیں ہے روک ٹوک ہے نا ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے پہلے پہ جائیں اٹھائیں تو وہ گالیں بھی جیتے ہیں آنکھیں بھی دکھاتا ہے تو وہاں پہ ٹوکری ہے کی ہوئی ہے حسام ابھی آ رہا تھا وہیں سے لیتا ہوا ہے ابھی کھا رہا ہے کوئی منہ نہیں کرتا آپ امرود کھاؤ لیکن یہ ہے کہ بتا کے کھاؤ اگر آپ نے خریدنا ہے تو بتا کے آپ آؤ توڑو اپنی مرضی سے ٹوکری لے کے آؤ بڑی اس میں لے کے پھر جاؤ ان کو بولو کہ یہ ہے ہمارے امرود وہ پھر اس کو تراؤزو پہ تول لیں گے آپ کو کہ جتنا کھلو ہیں تو کیسے یہاں پہ ٹوکری رکھیتی ہم لے کے جا رہے ہیں حسام اور میں اتنا پودے ہوں گے یہ سب یہ میرے انتازے میں ہیں کوئی ایک ہزار سے اوپر ہے ایک ہزار سے اوپر یہ تین چار مربو میں ہوگا ہے نا نیچے کیچڑ ہے دیان سے تو کیسے ہم یہ کیوں لے کے جا رہے ہیں پتہ ہے آپ سب کو یہ امرود ہمیں اچھے لگے ہیں تو وہیں پہ جا کے ہم رکھیں گے ان کو بولیں ہمیں یہاں سے دو لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی جو ناں ہم نکال رہے ہیں اس میں اچھے اچھے امرود ہم اچھے ہونے چاہیے ہیں صحیح ہے نا یہ ہاں صحیح ہے کھانے میں تو بزائے گا یہ امرود نکالنی ہے تو یہ ڈھائی کلو ہیں تو اگر ختم ہو جائیں گے تو اور یہاں سے لے لیں گے یہ بھی ٹوکری رکھی ہوئی ہے بھری ہوئی یہ بھی رکھی ہوئی ہے یہ بھی یہ بھی بہت زیادہ یہاں پہ امرود ہیں تو یہاں پہ یہ بھوڑا بابا بیٹھا ہوا ہے یہ سب کو یہاں پہ تول کے دیتا ہے اور یہاں پہ یہ مسالہ بھی رکھا ہوا ہے یہاں سے مسالہ دے لے کے چلتے ہیں تو یہ ڈھال کے کھائیں گے یار اتنا کیوں نکال دیا ہے کھا لوگے سب حسام ان کو بھی دھوکے ہو دو میں دھوکے ہوں تو ساتھ جو نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ نل بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ آپ امرود دھوکے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں موسیقی حسام کچھ تو نہیں ہے یہ نہیں کھانے کے مدر ہی آتا ہے ان میں آتا ہے اچھا ہاں موسیقی 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 لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ ہم نے ڈال دیا ہے اب مکس کر رہے ہیں مسالے کو تو اب جو نا مزے سے کھاتے ہیں تو مسالہ ان کا ہے بھی ہے ماننا پڑے گا تو مسالہ میں نے ڈبا پلٹ دیا موسیقی 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 دو کلو تو میں نے کھا لیا کڑوا پانی ہے پانی کڑوا ہے پتہ نہیں کیوں پانی پانی نہیں پی سکتے کڑوا ہے کڑوا ہے باکھنے پانی کڑوا ہے ہم نے اس کے لئے باگ میں تھے اسام اور میں ٹوکری لیا ہے یہ ٹوکری ہے وہ کسی کسی وہ اپنے لئے ٹوکری توڑ رہا تھا لیکن ہمیں نہیں پتا تھا ہم ٹوکری لیا ہے تو اس میں سے ہم نے تھوکری آیا ہے وہ کھانا سٹارٹ کر دیا وہ پیچھے سے بہا گیا پتہ کو کیا بول رہا ہے وہ بول رہا ہے اس نے گالی دے کے بولا ہے اوزار رامی جہران میرا حسن ملت لے آیا تو اس سے ہم نے معذرت کی لیکن وہ پھر بھی ہمارے کٹروز پہ نہیں آیا